اور وضوع کے لحاظ سے تو بھی آپ نے سنے لیا اس کے بعد ایک اور ہے اگر کوشش کریں کہ آپ اس رات سے اس کی ابتدا کر دیں ایک سپارہ یا ایک پارہ قرآن کی روزانہ تلاوت روزانہ تلاوت یعنی دیکھیں ہم نے اس سے پہلے بھی بیان کرتے آ رہے ہیں کہ اس طرح سے ہونا چاہیے تھا کہ پندرہ شابان سے ایک ایک پارہ روزانہ پڑھتے ہوئے آتے اور شب قدر پہ جب اختتام ہو جاتا قرآن کا تو اس کے بعد اس کو امام زمانہ علیہ السلام یہ چاردہ معصومین علیہ السلام کو وہ قرآن حدیعہ کر دیا جائے کیونکہ دیکھیں اس میں ایک چیز کہلاتی ہے الحال المرتحل چھتے امام یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کونسا شخص سب سے زیادہ بہتر ہے آپ نے فرمایا الحال المرتحل سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا ایسا قرآن کو شروع کرنے والا شخص جو اس قرآن کو اختتام تک پہنچاتا ہے جس کو شروع کیا ہوتا ہے اور ختم کرنے کے بعد قرآن کا پھر وہیں سے آغاز کر دیتا ہے پس ایسے شخص کے لیے اللہ کے نزدی قبول کی جانے والی ایک دعا ہے پہلے سے آج کی رات کوئی بہت زندگی کی امپورٹنٹ ترین آنیاب ساری کی لسٹ اگر بنائیں کہ یہ والی ایک دعا ٹاپ آف دی لسٹ ہے وہ اگر آپ نے آج کی رات قرآن کا اختتام کریں اور آج ہی کی رات سے ابھی ہم نے کہا تھا نا کہ اہم کاموں میں یعنی اس کا اختتام شب قدر پہ ہو اور کسی دوسرے نیک کام کا آغاز شب قدر سے ہو جائے تو تلاوت قرآن کو ختم کریں اور چند صفات ہی کیوں نہ صحیح اگلے قرآن کو آج سے سٹارٹ کر دیں تو ایک ایسی دعا خصوصیت کے ساتھ آپ کے قبول ہوگی کہ جو بہت آپ سوچیں گی ٹاپ آف دی لسٹ جو ہے یہ والی میری حاجت جو ہے پوری ہو جائے تو وہ لازمی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی الحال المرتحل تو بہرحال یہ جو ہے اس میں وہ بھی بات ہو گئے کہ آپ نے ایک نیک کام کا اختتام شب قدر پہ کیا ہے اور ایک نئے نیک کام کا آغاز کیا ہے یعنی قرآن کو بلکل نئے سرے سے آپ نے شروع کر دیا ہے کہ اب آئندہ روزانہ کم سے کم میں ایک پارہ پڑھوں گی یا کسی کی اتنی حمد نہیں ہے تو ایک پاؤ بھر پارہ یعنی ٹوئنٹی فائف پرسنٹ پارہ روزانہ کچھ رکوز کے پڑھنا کوئی اپنے ایک خاص علاہ عمل قرار دے لیں اور اگر ایک پارہ روزانہ ہو جائے اور ایک سال تک ہو جائے تو اگلی شب قدر جب آئے گی تو آپ اپنی یہیں پہ انشاءاللہ ہم سب لوگ دوبارہ زندگی رہی تو بیٹھے ہوں گے تو آپ اپنی کیفیات کو دیکھئے گا کہ کتنی زیادہ میرے اندر ایک انقلابی شب قدر کی برکات سے زندگی میں انقلاب لانا ہے تو اس کے اندر ایک پارہ روزانہ جو ہے وہ تلاوت اس انداز سے کرنا ہے جی جی تئیس تئیسویں کو ہی ختم کریں میرا مشورہ ہے کہ زیادہ موتبر وہی ہے یعنی اس طرح سے پڑھتے ہو جائیں کہ شب قدر پر اس کا اختتام ہو اچھا نیک عمل پر ایک سال تک کاربند رہنے کا فائدہ امام نے بتایا کہ جو شخص کوئی عمل کرنا چاہے اسے چاہیے کم سے کم ایک سال تک اس پر کاربند رہے اس کے بعد اگر چاہے تو اس سے مو پھیر سکتا ہے اس کی وجہ یہ کہ سال میں لیلت القدر ہوتی ہے ہو سکتا ہے وہ عمل اللہ کی پسندیدگی میں آ جائے تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ایسے انہوں کا آغاز بھی کریں نیک عمل کا اور انجام بھی یعنی اختتام تک بھی پہنچائیں تو چاہے ختم قرآن کرنے کے بعد صرف اگلے قرآن کی سورہ الحمدی کیوں نہ پڑھیں لیکن آغاز کر دیں اور روزانہ اس طرح سے ایک پارہ پڑھتے ہوئے جائیں اسی طرح